بھارتی فوجیوں نے وادی نیلم میں مسافر بس پر فائر کھول دیا نو مسافر شہید گیارہ زخمی ریسکیو کے لیے جانے والی ایمبولنس کو بھی نشانہ بنایا آئی ایس پی آر نے سات شہادتوں کی تذکر کر دی ایلو سی کے دیگر مقامات پر بھارتی فوج کی گولہ باری دو شہری شہید بارہ زخمی پاک فوج کی دشمن کے خلاف جوابی کاروائی بھارت نے پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی انڈیا مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانا کے لیے اوچھے حد کندوں پر اتر آیا سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ترجمان دفتر خاجہ نفیز ذکریا وزیراعظم نواز شریف کا چیئرمن جوائن چیپ آب سٹاف کمیٹی کے عزاز میں زہرانہ کہاں جنرل راشد محمود کے خدمات پر فخر ہے وہ اپنے کریئر میں سچے سپاہی ثابت ہوئے ان کا کردار مشلے راہ ہے وفاقی قابلہ نے ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کی بریفنگ قومی خزانے پر سالانہ چالیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا پاناما پیپرز کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانا حکومت کو محفوظ راستہ دینا نہیں نواز شریف کے پاس پارلیمنٹ میں آنے کا وقت نہیں ملک بیرونی کرزوں پر چلایا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ امران خان آبارہ اور شیخ رشید بنارسی ٹھگ ہیں کارکنوں کو احتجاج کی تلقین کرنے والے دیرہ اسماعیل خان کا شہد اور بٹیر اڑاتے رہے مسلم لیگنون کے رہنما حنیف عباسی کی کڑی تنقید جمہوریت کو آیا سادق سے زیادہ نقصان کسی نے نہیں پہنچایا حکومت نیوز گیٹ سکینڈل سے بچ نہیں سکتی شیخ رشید کا رد عمل پاکستانی دفاعی مصنوعات کی مانگ بڑھ گئی نمائی شاہ ڈیاز دوہزار سولہ میں یوکرین سے الخالد ٹینکز کے انجنوں کی فروغ کا سودہ تیہ ہو گیا ترکی سے پاکستانی مشاق تیارے خریدنے کی ڈیل ہو گئی وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو سپریم کورٹ سے مشروع اجازت ملنے پر شیئرمن ٹیمرا نے ڈی ٹی ایج بولی کا آخاز کر دیا نیلامی میں ملک پر سے گیارہ کمپنیز شریک کہا جس کام کے لیے نکلے تھے سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دے دی سیال کورٹ میں بیوٹیشن لڑکی کا گھر بلا کر ریپ گلا بھی کار دیا گیا حالت تشویش ناک واردات کے بعد ملزمان فرار پولیس نے مقدمہ درج کر دیا سنہ شادی کے گھر میک اپ کرنے گئی تھی بہن کی آج نیوز سے گفتگو احمد حسین کو نہ کوئی بیماری تھی نہ اسے دورے پڑھتے تھے کیڈٹ کالیج لارکانہ میں مبینہ تشدد کا شکار احمد کے سکول کی پرنسپل کا موقف احمد کی حالت پر ساتھی طلبہ و طالبات ومزدہ سکول میں کبھی ایسی کوئی بات کوئی بیماری کی بات کو ایسی حالت میں نے بچے کو کبھی نہیں دیکھی کہ یہ ایسی حالت میں بلکل ذہین تھا بچہ محمد احمد حسین جو بہت اچھے انسان تھے ان کا بہت اخلاق اچھے تھے وہ ہم سب کی بہت عزت کرتے تھے بہت ٹیلنٹڈ تھے ہم دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے ساتھ ہی بیٹھتے تھے ان کا بی ایویر ہر کچھ بہت اچھا تھا اور آج انٹیٹینمنٹ پر پیش کیے جانے والے ڈراما سیریل ہم سب عجیب سے ہیں کہ دھوم بہترین کے ہردار مہنہ دل پزیر آج کیا گول کھلائیں گی ناظرین دیکھ سکیں گے آج شب آٹھ بجے آج انٹیٹینمنٹ پر